اسلام علیکم ناظرین ہم زلہ سرگودہ کی تحصیل سیوال کے ایک مشہور گاؤں نشیرہ خوکرہ میں موجود ہیں اس گاؤں کی ایک وجہ شورت تستکاری ہے آج اس کے بارے میں کچھ آپ کو دکھاتے ہیں پچاس سال پیچھے جائیں تو زیادہ تر ضروریات زندگی کا سامان ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا یہ گاؤں ان کاموں میں نہ صرف خودکفیل تھا بلکہ آس پاس کے دہی علاقہ کے لوگ خوبصورت میاری اور امدہ اشیاء تیار کروانے کیلئے نشیرہ خوکرہ کا رخ کرتے زیادہ تر چیزیں اڈر پر تیار کی جاتی لیکن مٹی کے برطن ہر موسم میں تیار ملتے سب سے پہلے ہم انہی کماروں کے پاس چلتے ہیں ان کا فن اپنی جگہ لیکن شیکار بنانے میں گاؤں کی مٹی کا خاصہ کردار ہے پہلے مرلے میں مٹی تیار کر کے تیخانہ جسے وہ اپنی زبان میں بھورا کہتے ہیں اس میں محفوظ کر لی جاتی ہے اس بھورے میں مٹی پورا سال ویسی ہی رہتی ہے جیسے رکھی جاتی ہے ضرورت کے مطابق استعمال کے بعد بچانے والی مٹی کو اگلے سال کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے اگلا مرلہ روزانہ کے برطن چکل پر بنانے کا آتا ہے برطن کے سائز کے مطابق مٹی تیار کر کے چکل پر سراہی کی صورت میں ٹالا جاتا ہے ایک دن میں جتنے برطن بنانا مقصود ہوں انہیں ایک اٹھا چکل پر تیار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد چند مخصوص اوزار تھتھا اور ڈولی کے ساتھ جسے وہ کٹائی کہتے ہیں کرتے ہیں اس کی دیمی دیمی آواز دور تک سنائی دیتی ہے جب سب برطن سوک کر تیار ہو جاتے ہیں تو ساتھ ہی بٹیاں ہیں جنہیں وہ آویاں کہتے ہیں برطنوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ لکڑی جمع کرنے کا کام بھی جاری رہتا ہے اس کے لیے زمینداروں کا تعاون حاصل ہوتا ہے ایک بٹھی کے لیے جب برطن تیار ہو جائیں تو آویوں میں لکڑیوں کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے کہ کتنے برطنوں کے لیے کتنی لکڑی ہونی چاہیے برطنوں کو پکانے کے محلے میں سب کام اجتماعی ہوتا ہے کیونکہ یہ فرد واحد کا کام نہیں اس لیے بات ترتیب، نمبر وار، ہر ایک کے کام کو سب مل کر کرتے ہیں اور اپنی روایات کے اتنے پاباندھ ہیں خرابی موسم یا بارش کی صورت میں کسی کو بلانا نہیں پڑتا بلکہ لڑائی جگڑے کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کے لیے خود پہنچ جاتے ہیں یہاں انسانیت کی ایک عظیم مثال ملتی ہے جب برطن پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک خاص طریقے سے کمروں میں رکھا جاتا ہے اس گاؤں کے برطنوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اجناس کا چھوٹا بیج ان کے چٹوروں میں کئی سال تک محفوظ دے سکتا ہے اور پانی یا لسی کو زیادہ دیر تک تھنڈا رکھتے ہیں رسی کے بورے میں ہر طرح کا ایک برطن ڈال کر بورا بھرا جاتا ہے جیسے گدوں پر لاد کر آس پاس کے زمینداروں کو پہنچایا جاتا ہے ان کی خواتین اپنے مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنے کے ساتھ مٹی کے تندور اور چولے بھی بناتی ہیں مختلف طریقوں سے تندور اور تندوریاں بنائی جاتی ہیں جدید طور کے تقاظوں کے مطابق ہینڈل والے ڈرموں کو پہیے لگا کر ان کے اوپر تندوری تیار کر کے ان کے اندر فٹ کر دی جاتی ہے جسے لکڑی اور گیس دونوں طرح سے کامیں لائے جا سکتا ہے گاؤں کے علاوہ اب شہروں کے لوگ بھی گھر کی چھتوں پر رکھ کر آسانی سے استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کام میں وہ ست آ رہی ہے مٹی کے کام کے ساتھ سود کا کام بھی بامی اروج پر تھا جب کھاڑی کا تیار شدہ کپڑا پہنا جاتا تھا لیکن اب صرف دریان اور کھیس بنتے ہیں اپنی خوبصورت رنگ کے ساتھ ڈیزائن کی وجہ سے بھی لوگ پسند کرتے ہیں روئی سے بستر تیار کرنے اور اڈے پر ازار بن بنانے کی قدیم کام آئی تک جاری ہیں خجور کے پتوں میں بھی پہلے نمبر پر ہے مسلح چنگیر اور سجاوٹ کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں کشیدہ کاری اور قریشیہ کا کام اگرچہ ماضی میں بھی بہت امدہ ہوتا تھا لیکن اب اس میں بھی جدت آ چکی ہے بیڈ شیٹ کی علاوہ دیتہ زیب لباس بھی تیار کیے جاتے ہیں چھوٹی شہروں کی علاوہ بڑے شہروں سے بھی کام آتا ہے چار پائی کی بنائی کے کئی کاریگار ہیں سونے کے زیورات خاص کر خواتین کے ہاتھ کا بنا مخصوص ہار جیسی گل بند کہا جاتا ہے اپنی مثال آپ ہے لوہے کے اوزار کا بھی کوئی سانی نہیں لکڑی اور چمڑے کا کام بھی اسی طرح کا ہے سلائی مشین کی رفتار بھی کسی سے کم نہیں گوبر سے پاتھیوں بنانا بھی ایک کمال کا کام ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرد ذرات اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں جبکہ خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہر فن کا ملکہ حاصل ہو اسی شوق اور لگن کی وجہ سے کسی حکومتی سرپرستی کے باوجود یہ لوگ خوشحال زنیاں گزار رہے ہیں اگر حکومتی سرپرستی مل جائے تو یہ دوسروں کے لئے بھی ترقی کی راہ ہمار کر دیں اور اپنا کم اپنے ہاتھ سے کرنے کی سنت بھی پوری ہو جائے سرپرستی مل جائے